اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے اور اگر کھانا بھی بغیر ڈھکے سر کھایا جائے تو کیا گناہ ہے بے عدبی ہے یعنی ایک انفارمل وے میں کھانا لیکن گناہ نہیں ہے سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں کینا ہوتا ہے کھا کر سستی ہوتی ہے اور یہ گوشت سکیل ہوتا ہے اس لیے انسان کو نماز کے لیے فرش کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے اگر کسی شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ ہر فرض جو سنن نماز کے لیے وضو الگ کرے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے دیکھیں ایک ہے اکثر ایسا ہو جانا یا کبھی کبھار ایسا ہو جانا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا لیکن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے انٹسٹائن کے پرابلم کی وجہ سے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے میں نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا کیونکہ اکثر لوگ ایسا مسئلہ پوچھنے کو آتے ہیں تو وہ جو ایسا پرابلم ہو جو ایک بیماری ہو تو اس میں اگر ایک رکت کی دیر بھی نہیں کسی کا وضو رہتا تو اس میں کیا ہے کہ انسان یا یہ کہ کسی کو وہم ہی لاحق رہتا ہے تو ایک دفعہ وضو کر کے ایک نماز اس سے پڑھ لے لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یا دن کی پانچ نمازوں میں سے ایک دو میں ایسی کوئی تکلیف ہو جانا تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کی حیبٹس درست رکھیں وقت پر کھائیں صحیح خوراک کھائیں تو آپ کو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا ایسی چیزیں مت کھائیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کون سے الرجی ہے اور سٹامک اپسٹ ہوتا ہے یا آپ کے وضو میں پرابلم ہوتا ہے یہ ہر شخص اپنی عادت خود جانتا ہے اور دین کی حفاظت نمازوں کی وضو کی ان سب چیزوں کی ہماری ذمہ داری ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ دین صرف چند خانوں میں نہیں بانٹ سکتے وہ پوری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے لوگ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب تک وضو کا پانی جسم پر لگا رہتا ہے سواب ملتا رہتا ہے مجھے تو ایسی کسی روایت کا معلوم نہیں ہے کیا ناک میں پانی چڑھانا فرض میں آتا ہے کس میں آتا ہے سنت ہے اور زیادہ اوپر تک لے جانا سنت ہے پسندیدہ ہے اگر کوئی نہ لے جا سکے اور خطرہ ہو کہ وہ سانس کی نالی میں چلا جائے گا اتنا ہی چڑھا بیٹھے اور غوتہ کھا جائے کیونکہ جب پریکٹس نہیں ہوتی تو مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ناک کو صرف ٹچ کرے پانی آپ کا اس پانی کو کچھ نہ کچھ اندر جانا چاہیے تاکہ اندر کے جامز اور میل کچھ ایل باہر آئے اگر قرآن پڑھتے پڑھتے وضو باقی نہ رہے تو کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا ہوگی ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے اس میں کیا آتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک حرج نہیں ہے کیا پیاز کھانے سے یا لسن کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بتائیے نہیں کچھ بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ بھی یاد رکھئے سوائی اس کے کہ گوشت اونٹ کا گوشت ہو اور وہ آپ کھاتے ہی نہیں ہیں وضاحت کر دیجئے کہ انگلیوں کا خلال جو ہے وضو شروع کرتے وقت یہ کس وقت کرنا ہوگا جب آپ بازو دھولے مسہ کر لیں پاؤں دھونے سے پہلے موضوع کے مسہ سے کیا مراد ہے کیا اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ گیلے کر کے موضوع کے اندر لے جائیں یا پھر پیروں پر ہی پھیر لیے جائیں یا اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے موضوع کے اوپر ہی پھیر لیے جائیں اس طرح جوتوں کے مسے کے بارے بتا دیں مسے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے ہاتھ گیلے کیے جائیں اور پاؤں کی انگلیوں سے ہاتھ شروع کر کے اوپر پنڈلی تک لے جائے جائے اس سے مسا ہو جاتا ہے نیچے کی طرف سے یعنی تلوے کی طرف سے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقول آپ کو یاد ہوگا کہ اگر دین جو ہے وہ اکل پر مبنی ہوتا تو پاؤں کے نیچے سے ہاتھ پھیرے جاتے کیونکہ زیادہ محلہ حصہ تو نیچے کا ہوتا ہے لیکن سنت یہی ہے کہ اوپر سے ہاتھ پھیرے جائیں اگر کوئی شخص ایک ہی دفعہ دھوتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے لیکن ثواب کس میں ہے تین دفعہ دھونے میں اور اس سے آگے بڑھ کر چار دفعہ دھونے میں ثواب نہیں ناپسندیدہ ہے زیادتی ہے اسے اچھا نہیں سمجھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ٹھیک ہے لیکن اگر جیسے سابن وغیرہ لگا دیا ہے تو پہلے آپ سابن اتارنے کو الگ سے دھولیں لیکن وضو کی نیہ سے تین ہی دفعہ دھویں اس سے زیادہ نہیں دھویں ٹھیک ہے اگر ہم سفر کر رہے ہوں وضو قائم ہو راستے میں نماز کا وقت ہو جائے ایسے حالت میں اگر ویڈ جس چارج ہو جائے تو کیا کیا جائے کیونکہ عموماً سفر کے دوران واشرومز آویلبل نہیں ہوتے استنجہ کس طرح کیا جائے کیا ایسی صورت میں صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیں اگر تو وہاں واشروم ہے تو خود کو صاف کر لیں اگر واقعی نہیں ہے کوئی چیز ایسی تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں جہاں موقع آئے وہاں استنجہ کر لیں اگر وضو کے لئے بھی پانی نہ ملے تو ایسی حالت میں صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے جی ہاں کیونکہ سفر کے دوران ایسی مشکلات پیش آتی ہیں نیز یہ ہے کہ ایسی صورت میں کپڑے بدلنا یا ان کو کہیں ٹھہر کر پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے انسان کو جب پتہ ہے کہ اس کی ایسی کوئی قیفیت ہے تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ پیٹ وغیرہ یا کوئی چیز استعمال کر لے جس کو بوقت ضرورت پھر ہٹا کر انسان مکمل پاکی کی حالت میں نماز پڑھ لے لیکن اگر کوئی بھی ایسی صورت نہ ہو تو معذوری کے حکامات عام حالات سے مختلف ہوتے ہیں اس میں ان چیزوں کی رخصت ہوتی ہے ماربل پر تیمم نہیں ہوتا سہیدن مٹی پہ ہوتا ہے پتھر پہ نہیں جس چیز پر مٹی نہ ہو اس پر تیمم نہیں ہوتا جیسے کپڑے کے اوپر مٹی ٹھہرتی نہیں اندر جذب ہو جاتی تو اس سے نہیں ہوتا تیمم مٹی سے ہوتا ہے پاودر سے بھی نہیں ہوتا وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے کا ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو بنا کر پانی لیا اور ناک میں چڑا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک ساف کریں خلال کریں ناک کے اندر جی ہاں اگر ضرورت ہو تو خلال کریں ورنہ ناک کا خلال کوئی سنت نہیں ہے ٹھیک ہے صرف پانی ڈال کر اس کو نکال کر جھاڑنا ناک کو کافی ہے کسی کو وائٹ ڈسچارج زیادہ ہوتا اور نماز کے دوران ہونے لگے تو کیا کیا جائے ایک دفعہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ بعض وقت شک بھی ہوتا اور شک کا علاج کیا کہ ایک دفعہ آپ نماز شروع کریں تو بس پھر کنسیڈر نہیں کریں اس کو اسی طرح بعض لوگوں کو ایک وہم کی بیماری ہوتی ہے ایک شخص آپ کے پاس شہدار اس نے بھی بچھا کہ میں وضو سے تسلی نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے وضو کے اوپر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ہے ولہان جس کا کامی صرف یہ ہے کہ وہ وضو میں خلل ڈالے کہ شک ڈالے وضو نہیں ہوا کچھ خوشک رہ گیا شاید ٹوٹ گیا تمہارا وضو شاید تمہارے جسم سے پھر کچھ نکل آیا ایسے میں انسان بلکل اس کی کچھ نہ سنے ایک دفعہ وضو کر کے بس نماز پڑھ لیں اپنے ساتھ سختی برتے بلکل دوبارہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں الا یہ کہ کوئی واضح علامت ہو کہ جس سے پتا چلے کہ وضو باقی نہیں رہا جس کا ذکر کتاب میں آ چکا ہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ دو میل تک پانی نہ ہوتا تو تیمم کر سکتے ہیں اگر گھر میں پانی نہ اور فجر کی نماز پڑھنی اور غسل جنابت کرنا ہوتا تو کیا کریں اگر ہمسائیوں سے صبح صبح پانی مانگیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ دینا پسند نہ کریں اور انہیں خود ضرورت ہو ایسے میں کہتا ہے امم کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں ایسے میں تیمم اس لیے کہ بساہ اوقات جب پانی نہیں ہوتا تو اکثر گھروں میں نہیں ہوتا بجلی نہیں ہوتی ہے اور بلا وجہ دوسروں کو تکلیف دینا کسی حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ دو میل یا تین میل کی بات وہ تو ایک احتیاطا یہ بات کہی گی کہ مثلا اگر کنہ ہے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر انسان سستی کے مارے وہاں سے پانی نہ لینے جائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی پسندیدہ ہے جتنا اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کو اختیار کرنا اگر سر میں مہندی لگائی جائے تو کیا اس پر سر کا مسہ ہو سکتا ہے وضو کرنے کی صورت میں جی گیلے ہی بال ہوتے ہیں اگر بلکل مہندی اس طرح تو شاید نہیں لگتی کہ اس میں سے بال کچھ بھی نظر نہ آئیں ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے اوپر آپ نے کچھ اور پہن لیا ہے تو وہ نہ پہنے جیسے پلاسٹک وغیرہ کا کچھ بیگ یہ شاور کا ہے مسواق کرتے ہو اگر سانسا دعا کریں دل میں اور ذکر کریں اور اس کو سنت کی نیت سے نہیں ایسے ہی تو کیا یہ درست ہے تو کیا ساری دعائیں موہ میں مسواق ڈال کے یاد آتی ہے یعنی مسواق کرتے ہو مسواق کریں اور جلدی جلدی نکلیں وہاں سے کہیں اور جا کے دعائیں کریں مسلحے پر بیٹھ کر